ہیلو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں رمضان سپیشر ریسیپی جس میں ہم دو طرح کی فیلنگز کے سپرنگ رولز بنائیں گے نمبر ون چکن ویجی اینڈ نوڈلز فیلنگ نمبر ٹو چکن مینس اینڈ سویٹ کون فیلنگ چلتے ہیں پہلی ریسیپی کی طرف اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ٹو کپس آف بوائل شریڈڈ چکن وان ایڈ ہاف کپ آف کارٹس وان کپ آف سپرنگ آنینز وان کپ آف پیپرز ٹو کپ آف کیبیج کورینڈر انسٹینٹ بوائل نوڈلز ہندر گرام سب سے پہلے میں ایک شیلو پین میں فور ٹیبل سپون آف آئل لے رہا ہوں اس میں شریڈڈ چکن ایڈ کر دیا اور اسے سلائٹلی مکس کر لیں اب اس میں ڈالیں کیرٹس اور اسے ہلا لیں کیرٹس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کیبیج یہاں پہ ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ چیزوں کو اوور کک نہیں کرنا اس کو ہلاتے جائیں اور نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کرتے جائیں اب ہم ایڈ کر رہے ہیں پیپرز پیپرز ڈال کے اسے تھوڑا سا ہلا دیں اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون آف سالٹ ون آف ٹی سپون آف بلیک پیپر پاوڈر 2 ٹی سپون آف ڈالک سویا سوس اب میں اس میں آٹ کر رہا ہوں سپریگ آنینز لاسٹ پر ہم اس میں نوڈلز اور کورینڈر ایڈ کریں گے give it a nice mix یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری چیکن ویجیز اینڈ نوڈلز فیلنگ ریڈی ہے اب فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا کر لیں یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا اور اس کو پھینٹ لیا اب ایک سپرنگ رول ہیٹ لے لیں اور ون ٹی سپون آف فیلنگ کا ڈالیں اور اس کا رول بنائیں یہ دیکھیں یہ بہت ایزی ہے اور لاسٹ پہ آپ نے اس کے ایجز پر ایگ لگا لینا ہے تاکہ دیورنگ فرائی یہ اوپن نہ ہو یہ دیکھیں ہمارا رول تیار ہے اور اسی طرح سے آپ باقی رول بنا لیں آپ ان کو تھری ٹو فور ویکس کے لئے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں رولز فرائی کرنے کے لئے آپ ان کو گرم آئل میں ڈالیں اور ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں ہماری نیکس ریپی ہے چکن مینس اور سویت کون سپرین رول اس کے لئے ہم لیں گے فور ٹیبل سپون آف آئل ون میڈیم سائز آنین آنین کو ٹو ٹو ٹری منٹس کک کرنے کے بعد اس میں ون ٹی سپون آف گارلک پیسٹ آئڈ کر لیں اب میں اس میں ایٹ کر رہا ہوں ہاف کیجی چکن مینس چکن مینس ڈال کر اس کو ٹری ٹو فور منٹس کے لئے کک کریں اب اس میں ٹری بائ فور ٹی سپون آف سالٹ ڈال لیں اور اسے کوکھ ہونے دیں جیسے ہی اس کا موائسٹر ڈرائی ہو اس میں ہاف ٹی سپون آف بلیک پیپر ایٹ کر دیں اور ون ٹی سپون آف سویا ساس ڈال لیں ٹو منٹس کک کرنے کے بعد اس میں ون کپ آف سویٹ کون آئٹ کر لیں سویٹ کون کو ہم نے ٹینڈر ہونے تک کک کرنا ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہماری سویٹ کونز ٹینڈر ہو چکی ہیں تو آپ نے اس میں ہاف کپ آف سپرنگ آنینز ایٹ کر لینا ہے سپرنگ آنینز ایٹ کر کے اسے نائسلی مکس کر لیں اور فلیم آف کر دیں یہ دیکھیں ہماری چکن مینس ڈ سویٹ کون کی فیلنگ ریڈی ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا اور اس کو پھینٹ لیا اب ایک سپرنگ رول ہیٹ لے لیں اور ون ٹیبل سپون آف فیلنگ کا ڈالیں اور اس کا رول بنائیں یہ دیکھیں یہ بہت ایزی ہے اور لاسٹ پہ آپ نے اس کے ایجز پر ایگ لگا لینا ہے تاکہ دیورنگ فرائی یہ اوپن نہ ہو یہ دیکھیں ہمارا رول تیار ہے اور اسی طرح سے آپ باقی رول بنا لیں رول فرائی کرنے کے لئے آپ ان کو گرم آئل میں ڈالیں اور ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ خیئر کریں دوسروں کے ساتھ خیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ خیئر کریں موسیقی